پی آئی ڈی اے جکی ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر صدر ریاست بیریسٹر سلطان محمود چودری نے کہا ہے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی دور پر جابران اور غاسبان آن قبضہ جمانا چاہتا ہے بھارتی جاریت کا قوام متحدہ نوٹس لے اور ہندوستان کے خلاف اقدام کو یقینی بنائے صدر آزاد جمہو کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری نے پانچ اگس دو ہزار انیس کو بھارت کی طرف سے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کو بھارت نے مقبوضہ جمہو کشمیر کی سیاسی وعینی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے بھارتی آئین کے آرٹیکل 37 اور 35 اے کو منصوب کر دیا بھارت عرصہ دراست سے مقبوضہ جمہو کشمیر میں ریاستی دہشتگردی جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے محلوم عوام پر ظلم و بربریت میں مزید اضافہ کر دیا ہے صدر ریاست نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی طور پر جابرانہ اور غازبانہ قبضہ جمانا چاہتا ہے بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام بغیر کسی ہتھیار کے بھارتی دہشتگردی اور بربریت کا دلیلی کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام نے اپنی پر ام تحریکہ آزادی کو جاری رکھا ہوا ہے بیرسر سلطان محمود چوہدی نے کہا کہ پانچ اگس دو ہزار و بیس کا دن کشمیریوں کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو مل کر ہندوستان کی طرف سے جاری بہترین ریاستی دہشتگردی کو دنیا کے سامنے بے نکاب کیا جائے وزیراعظم آزاد کشمیری چہدی انوار الحق نے کہا ہے کہ پانچ اگس کا دن تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جس روز مقبوضہ کشمیری کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی جس کے پس پردہ مقبوضہ جمہ کشمیری کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے وہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا تھا ہندوستانی جہریت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم آزاد کشمیری چوہدی انوار الحق نے پانچ اگس یومی اس تیس سال کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کو کشمیریوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اس دن ہندوستان کی انتہا پسند حکومت نے آئینی جاریت کی اور مقبوضہ کشمیری کی خصوصی حیثیت خاتم کی جس کے پس پردہ کار فرما منصوبہ میں مقبوضہ جمہ کشمیری کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے وہاں کی مسلم اکثریت کو اپریت میں تبدیل کرنا تھا اس اقدام کے بعد انتہا پسند مہدی حکومت نے انتہا پسند ہندووں اور سابق فوجیوں کو ڈومی سائل جاری کر کے انہیں مقبوضہ جمہ کشمیری میں بسانے کا سلسلہ شروع کر دیا پانچ اگست 2019 کے اقدام کے بعد مقبوضہ جمہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہاں کا رابطہ دنیا سے ملکتا کر کے نحت کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے تاکہ وہ بھارت کی اس مقروح اقدام کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے پانچ اگست کے اس اقدام کو پانچ برس ہو گئے ہیں اور مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا قبضہ ایک بڑے انسانی بہران اور علمی کو جنم دے چکا ہے جو عالمی برادری کی بے ایسی کو بھی بیان کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر ابھی بھی ایک بڑی جیل ہے جہاں عبادات پر پابنیا اور شہری آزادی صحب ہے وزیراعظم نے کہا کہ کشمیریوں پر ظلموں ستم گزشتہ ایک صدی سے جاری ہے لیکن ان کے پائے استقلال میں کبھی لاکزش نہیں آئی پانچ اگست 2019 کے بعد ہندوستانی حکومت نے مقبوضہ جمہ کشمیر میں ظلم کا ایک نیا دور شروع کیا انسانی تاریخ کے بدترین مظالم سینے کے بعد کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں پانچ اگست 2019 اور اس کے بعد کے ایک طرفہ ہندوستانی اقدامات کشمیریوں کے عظم کو کمزور نہیں کر سکتے میں کشمیریوں کی غیر متزرزر کمیٹمنٹ پر پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان کا تحیر دنگ سے شکریہ عدا کرتا ہوں دفاع وطن کے لیے قربانیوں کی بےمثال تاریخ رکم کرنے پر فاجے پاکستان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور فاجے پاکستان کشمیریوں کی عزتوں اور عصمتوں کی محافظ ہے انہوں نے کہا کہ آزادی کا سفر کٹھن ضرور ہے لیکن اس کی منظر انشاءاللہ زیادہ دور نہیں وہ دن دور نہیں جب لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب کی کشمیری الہا کے پاکستان کی منزل حاصل کر کے پاکستان کی تکمیل کریں گے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد موظر صحیح شاہ نے کہا ہے کہ کشمیر کی تاریخ میں پانچ اگست کا دن سیاہ ترین دن ہے بھارت کے پانچ اگست کے یک طرفہ اقدام نے خطے میں امن کی کوششوں کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں آزادی کی سہر کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے تک چائن سے نہیں بیٹھیں گے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مزر صحیح شاہ نے پانچ اگست یوم استحصال کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ دوہزار انیس میں ہندوستان نے مقبوضہ جمہو کشمیر کی عوام کی منشاہ کے برخلاف جمہو کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت تین سو ستر اور پینتیس ایک کو ختم کر کے جمہو کشمیر کی دیموگرافی تاریخ کلچر اور بالخصوص تاریخی آزادی کشمیر کو ختم کرنے کی مضموم کوشش کی اس مقروح اقدام کے بعد ہندوستان نے مقبوضہ جمہو کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لئے ہندوستان کے سابق فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں کو ڈومیسل دینے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ مقبوضہ جمہو کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے یومی اس تحصال کشمیر کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر محمد مزد صحیح شاہ نے کہا کہ پانچ اگس دوہزار انیس کے اقدام کے بعد مقبوضہ جمہو کشمیر میں جو مظالم ٹھائے گئے ان کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچانے کے لیے جو اقدامات کیے اس سے اقوام متحدہ میں موجود مسئلہ کشمیر کی حیثیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا پانچ اگس دوہزار انیس کے غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات مسئلہ کشمیر کی حیثیت اور اقوام متحدہ سلامتی کانسل کی قراردادوں کو تبدیل نہیں کر سکتے نہ ہی ایسے مقروع اقدامات سے کشمیری عوام کا عظم کمزور ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کا عظم بہت بلند ہے قتل عام، قیدو بند کی صحبتیں اور لاک ٹاؤن جبری کمشدگیاں ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں لاسکتے تیری کی آزادی کشمیر کے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی پوری پاکستانی قوم، آزاد کشمیر کے عوام اور بیرون ملک مقیم کشمیری اپنے کشمیری بھائیوں کی پشت مر ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کشمیری بھارت کے چنگل سے آزادی حاصل کریں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں مو سینئر وزیر وزیر داخلہ آزاد کشمیر کرنر ریٹائیڈ وقار احمد دور نے کہا ہے کہ وزیر آزم آزاد کشمیر چودی انوار الحق کی قیادت میں ہر شبہائی زندگی میں عوام کے لیے بہتری لائی جا رہی ہے حکومت آزاد کشمیر عوامی فلاو بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی مو سینئر وزیر وزیر داخل آزاد کشمیر کرنر ریٹائیڈ وقار احمد دور نے تیسیل اٹھ کوارٹر اسپیدال برنالہ کی مرمتی اور تزینو آرائی شوف اپریشن تھیٹر اور ایڈمین بلوک کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کی فلاہ ہماری اولین ترجیح ہے عوام کی صحت پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو سہولیات وسائل دیے جا رہے ہیں غفلت بررتنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا حکومت کو تاہی بررتنے والوں کا محاسبہ کرے گی عوام ہی کے لیے کام کرتے ہیں اور عوام ہی ہماری سیاست کا میور اور مسکن ہے وزیر برائے لوکل گورمیٹو دہیتر کی راجہ فیصل ممتاز راتھو وہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا ایک ظالمانہ اور جابرانہ اقدام ہے جس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں وزیر برائے لوکل گورمیٹو دہیتر کی راجہ فیصل ممتاز راتھو نے اپنے خصوصی بیان میں کہا کہ بھارت جتنا مرسی زور لگا لے وہ اہل کشمیر کو اہل پاکستان سے دور نہیں کر سکتا بھارت کے ظالمانہ اقدامات کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو سرط نہیں کر سکتے شہدہ کی قربانیہ رائے کا نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر بھارت کے حاصبانہ قبضے سے آزاد ہوگا اور ساری ریاست جمہ کشمیر کا الہاق پاکستان کے ساتھ ہوگا راجہ فیصل ممتاز راتھو نے کہا کہ بیس کیم کی حکومت وزیراعظم چوہتری انوارو لکی قیادت میں مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کا اپنا مشن جاری رکھے گی وزیر براہ سماجی بہبود و ترقی نسوان سید بازل علی نکوی نے کہا ہے کہ پانچ اگست کے ہندوستانی یک طرفہ اقدام کو مسترد کرتے ہیں ہندوستان مقبوضہ جمہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کو بہال کرے اقوام متحدہ ہندوستانی جاریت کا نوٹس لے وزیر سماجی بہبود و ترقی نسوان سید بازل علی نکوی نے پانچ اگست کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ بھارت جتنی مرضی کوششیں کر لے وہ کشمیریوں کے دلوں سے سبز علالی پرچم کی محبت ختم نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ موڈی اس خطے کا سب سے بڑا دہشتگرد ہے جس نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے دس لاکھ بھارتی فوج ایک چھوٹے سے علاقے میں تیانات ہیں اس سب کے باوجود بی جے پی کو مقبوضہ کشمیر میں ایک امیدوار بھی نہیں ملا سید بازل علی نکوی نے کہا کہ کشمیریوں کی جدو جغد آزادی تاریخی ہے لاکھوں کشمیریوں نے حق خود ارادیت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور اب بھی یہ سنسلہ جاری ہے شہدہ کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گے اور مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا انہوں نے پاک فوج کے سربراہ جنرل سید آسیم منیر کی جانب سے کشمیریوں کی جدو جغد آزادی کے لیے جاندار موقف اپنانے پر انہیں بھی خراج تحسین پیش کیا ہے مشیر برائن سرویسز اینڈ جنرل ایڈمینسٹریشن محترمان نسارہ آباسی نے کہا ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو ہندوستان اقوام متحدہ کی اقراردادوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر میں آئینی دہشتگردی کی بنیاد رکھی ہے ہندوستان کی ازائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے مشیر برائن سرویسز اینڈ جنرل ایڈمینسٹریشن محترمان نسارہ آباسی نے پانچ اگست دو ہزار انیس کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ ہندوستان کے قابض فورسز نے پانچ اگست کے بعد مقبوضہ وادی میں تاریخ کا بدترین لاکڈاؤن کرتے ہوئے شہریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے ایسے میں قوام متحدہ اور عالمی برادری کی خاموشی سے کشمیریوں کو شدید مایوسی ہوئی ہے ہندوستان کی انتہا پسند جماعت بی جے پی کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے حال یا انتخابات میں مسترد کر دیا ہے افسوس نا کمر ہے کہ قوام متحدہ اپنی خراردادوں پر عمل درامت میں مکمل ناکام ہو چکی ہے ہندوستان عالمی قوانین کو خاطر میں نہیں لا رہا ہندوستان کا گھمرن خاک میں ملائیں گے کشمیریوں نے نہ تو ہندوستان کے ظلم و جبر کے سامنے کبھی سر چھکایا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی چھکائیں گے انہوں نے بھارت کے یک طرف اقدام کے خلاف اقوام متحدہ سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ مزفرباد نے مقبوزہ جمعہ کشمیر کی گزشتہ پانت سال کی صورتحال پر ریپورٹ جاری کی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی حکومت دو ہزار اٹھارہ سے اکتائے شدہ منصوبے اور منظم پالیسی کے تحت مقبوزہ جمعہ کشمیر میں آبادی کی حیعت کو تبدیل کر رہی ہے کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ مزفرباد نے کہا ہے کہ مقبوزہ جمعہ کشمیر کی ریاستی احسیت کو کم کر کے اس کو دو یونین علاقوں میں تقسیم کرنا اور پھر ان علاقوں میں مسلمانوں کو خصوصی طور پر حق کے نمائندگی سے محروم کرنا معاشی معاشرتی اور سیاسی استحصال کرنا ایک منظم منصوبہ بندی کا حصہ ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان نے جہاں غیر کشمیریوں کو لاکر آباد کیا جا رہا ہے وہاں ہی ووٹر لسٹوں میں نے ہندوستانیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو کشمیر میں آباد نہیں انتہابی حلقہ جاپ میں رد و بدل اور اضافہ آبادی کی بنیاد پر نہیں بلکہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سہولتکاری کے لیے کیا گیا ہے مقبوزہ جمعہ کشمیر میں حریت قیادت کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص جو ہندوستان کے ظلم و جبر پر بات کرتا ہے اس کو پابندے سلاسل کہہ دیا جاتا ہے مقبوزہ جمعہ کشمیر میں انیس سو نوے سے بھارت کالے قوانین کا استعمال کر رہا ہے بھارتی جبر کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں اجیان ہیں مقبوزہ جمعہ کشمیر کی ابتر صورتحال پر عالمی موسیرین کی حالیاں تحقیقات بھی ہوش ربا انکشافات کر رہی ہیں منظم منصوبہ بندی سے ریاستی آبادی کی اکثریت کے کلیے کو اقلیت میں بدلنے والوں کا محاسبہ وقت کی ضرورت ہے ریپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ مقبوزہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال ہندوستان کے غیر قانونی دامات کے خلاف اقوام متحدہ نوٹس لے اور بھارت کو انصاف کے کٹہرے میں لاتے ہوئے استصواب رائے کا دیرینہ مطالبہ پورا کرے سابق وزیر اطلاع سردار عابد حسین عابد نے کہا ہے کہ ہندوستانی جہاریت کے خلاف آواز بلند کرنا ہر کشمیری کی ضمداری ہے ہندوستان کی یک طرف اقدام سے خطے کام تباہ ہو سکتا ہے مقبوزہ جمعہ کشمیر کے عوام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانت کھڑے ہیں اقوام متحدہ ہندوستانی جاریت کا نوٹس لے سابق وزیر اطلاع تازاد کشمیر سردار عابد حسین عابد نے پانچ اگست کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغامیں کہا ہے بھارت کا پانچ اگست دوہزار انیس کا یک طرف اقدام خطے میں امن کو درپیش مسائل میں مزید اضافہ کر چکا ہے بھارتی جاریت پسند اور دہشتگردی فورسز نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے بھارتی جاریت پسند اور دہشتگردی فورسز نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا جا رہا ہے شہری پانچ اگست کو گھروں سے باہر نکل کر بھارت کے یک طرف اقدام کے خلاف آواز بلند کریں انہوں نے کہا کہ پانچ اگست کو پیپلز یوتھ وین کے زیر احتمام راولہ کورٹ میں ایک عظیم شان ریلی کا انعقاد کیا جائے گا ریلی میں شہری شرکت یقینی بناتے ہوئے دنیا کو پیغام دیں کہ کشمیری استبواہ بے رائے سے کم کسی بھی ایکشن پر رضا مند نہیں ہوں گے انہوں نے ایل او سی پر پاک فوج کے بہادر سپوتوں کے قربانیوں کو بھی بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ بھارت کا جاریت کا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں آزادی کا خواب جلد شرمندہ تعبیر ہوگا انہوں نے کہا کہ قوام متحدہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی جاریت کا نوکس لیتے ہوئے بھارت کے خلاف سخت اقدام کو یقینی بنائے ڈیریکٹر جنرل سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی اور ایسکیو ون ون ٹو ٹو مسود الرحمن نے میرپور کا دورہ کیا حالی عبارشوں کے دوران متاثر ہونے والی کوٹلی ڈیری چودریاں کے مقام سے متاثرہ سائٹ کا تفصیل ہی معاینہ بھی کیا ڈیریکٹر جنرل سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی اور ایسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مسود الرحمن نے دورہ میرپور کے دوران مین شہرہ کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیا اس موقع پر کمیشنر میرپور ڈویین چوہتری شوکت علی چیئرمین پاکستان ریڈ کریسنٹ سردار محمد شفیق خان سمیت دیگر اداروں کی افسران بھی موجود تھے ڈیریکٹر جنرل سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے اس موقع پر جملہ ایمرجنسی میں ایک موقع متعلقین کو ہدایات دیں کہ کسی بھی ناگانی آفات بارشوں سلاب اور دیگر وبائی امراض کے پھوٹ جانے پر ایمرجنسی سرویسز کے ادارے بروقت پہنچ کر روائی کریں انہوں نے منگلہ جھیل میں وارٹر بورٹنگ ٹریننگ کروانے پر کمیشنر چودری شوکت علی سمیت پاؤندہ کی کارکرگی کو سراہا ڈیریکٹر جنرل سٹی ایم میں نے اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ڈبل ون ڈبل ٹو کو منگلہ ڈائی میں مختلف وارٹر بورٹس کا سیفٹی آرڈٹ کرنے تمام ریسکیو بورٹس کو آپریشنل رکھنے اور وارٹر ریسکیو ٹریننگ کے لیے بھی ہدایات جاری کیوں اور کہا کہ عوام کا تحفظ ہماری درجی ہے حکومتی ایسو پیس کے نفاس کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کارڈ لائے جائیں پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بان